ان فلسطین کے بچوں کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں وہ کیا کھا رہے ہیں وہ گاز کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں راستے ان کے روکے رہے ہیں اقوام متحدہ کے ذریعے بھی ان کے انتاعت پہنچائی نہیں جا رہی اور دنیا میں انسانیت کی بات کرنے والے انسانیت کے دشمنوں فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں نے اور اماس کے مجاہدین نے انسانیت کا ماس جن کے چہروں پہ چڑھا ہوا تھا اپنی بھوک سے اس ماس کو اتار کر ان کا دھریندہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین اور غزہ کے بھوکے بچوں تمہیں سلام ہیں ہماس کے مجاہدین تمہیں سلام ہیں فلسطین کی عورتوں تمہیں سلام ہیں بھوڑے بچوں تمہیں سلام ہیں تم نے انسانیت کے چورن بیشنے والے کا چورن نکال دیا دنیا کے سامنے نقشہ پیش کیا یہ دھریندے ہیں انسان نہیں یہ فاشی ہے انسان نہیں یہ قاتل ہیں انسان نہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں انسان نہیں پوچھنا چاہتا ہوں یہ انسانوں کے بچے ہیں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تڑپنے والی مائیں عورتیں ہیں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں بھوک سے پل ملانے والے یہ پورے یہ پورے انسان ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتا ہوں ان میں روح ہے یا نہیں تم کہتے تھے مذہب عقیدہ کی بات مت کرو انسانیہ کی بات کرو اقوام متحدہ کی عالمی عدالت کے موپے توانچہ مارتے ہوئے سوار کرنا چاہتا ہوں بتاؤ تمہاری عدالت کہا ہے تمہیں صرف ان یہودیوں کا کتہ مر جائے تمہیں انسانیہ کی عدد دی ہے ہمارے بچے مر گئے تم نے راستے روکے ہوئے تم خوراک نہیں پہنچارے ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہو گھروں میں بمباری کر رہے ہو ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے ان کے پاس پیلنے کو پانی نہیں ہے ان کے پاس اڑنے کو لباس نہیں ہے اوپر سے تم بمباریا کر رہے ہو تاریخ کی اس سے زیادہ پترین انسانیہ کے خلاف وردی شاید کبھی نہیں ہوئی فیرون نے بھی بچوں کو مارا تھا تم سے زیادہ شاید قاتل وہ بھی نہیں تھا مسلمانوں میں ہر جگہ کہتا ہوں آپ سے کہہ رہو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس اسرائیل کی بنی چیزوں کو بھئی کار تو کر سکتے ہو اپنے کچھن میں جاؤ دیکھو کونسی چیز پڑی اٹھا کر بار پھینک دو واشروم میں جاؤ کئی کوئی شیمپو تو نہیں پڑا کئی کوئی شابون تو نہیں پڑا ان کے چیز پڑی یہ بار پھینک دو پبندی لگا دو میرے گھر میں اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں آئے گی یہ پبندی کرو گے اوروں کو بتاو گے پی ایس ایل کراچی میں ہوا اسٹیڈیم خالی پڑا تھا کراچی والو تمہیں سلام ہے کراچی والو تمہیں سلام ہے کیا باہ ہر شہر میں یہ ثابت کرو آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو ہمیں خطرہ ہے میں نے الیکشن کے دوران کہا تھا اور میری یہ باتیں اوپر تک پہنچی تھی اور ان مجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں اس دور سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کی اور میں نے یہ کہا تھا کہ آنے والی اسمبلی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگی ہے اسرائیل کو تسلیم دو ریاستی حل کے طور پر اسے تسلیم کرنے کیا یہ لیکن انہیں بتانا چاہتا ہوں اگر کسی پاکستانی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہم اسے فلسطین کے بچوں کا قاتل سمجھیں گے ایسا ہوگا نہیں ہوگا معاصبہ ہوگا نہیں ہوگا جو آپ نے کیا کر لیا آپ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا فارم سنتالیس نے کیا ہے فارم سنتالیس نے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کب آزاد ہوا تھا کب آزاد ہوا تھا فارم کون سا تھا سنتالیس میں پاکستان آزاد ہوا اور سنتالیس میں آزاد بگ گئے آزاد ساری دنیا میں غلام بگتے ہیں ہمارے ملک میں آزاد بگئے سنتالیس میں شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے پاکستان میں کوئی اگر ریاستے اسرائیل کو تسلیم کرے گا یہ فلسطین کا غددار کہلائے گا راستہ روکو گے دوسری بات اسمبلی والے شاید یہ سمجھے ان کا سہارا لینے والا کوئی سمجھے وہ صحابہ کی توہین کر لے گا میں نے کئی جگہ کہا ہے ہم اسمبلی سے بار رہے ہیں ہم زندہ تو ہیں ہم زندہ ہیں ہم موجود ہیں تمہارے راستے کی کل بھی رکا بٹھتے آج بھی رکا بٹھیں کل بھی تمہیں رکا تھا آج بھی تمہیں رکھتے گھنی ہو چوک ہو چوڑایا ہو ممبر ہو میراب ہو ہر جگہ پہ صحابہ مدہ صحابہ دفاع صحابہ عصبت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ کی بات ہوگی کرو گے نہیں کرو گے ہلکے بناو گے یونٹے بناو گے جنڈے لے راؤ گے صحابہ صحابہ کرو گے دفاع صحابہ کرو گے عصبت صحابہ کرو گے صحابہ کی میکار پھلو گے پھر تفصیل میں نہیں جاتا میں بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں اللہ جبرائیل رسول واسطے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور کو دیا اللہ نے دیا لکھا ہوا نہیں جبرائیل نے دیا لکھا ہوا نہیں حضور نے دیا لکھا ہوا آپ سے پوچھتاو حریقور والو آپ کے گھروں میں جو قرآن لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا جس جس کے گھر میں بولے جس میں نہیں یہ بچارہ کیا بولے گا لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا اچھا جس جس کے گھر میں ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے اوہ ماشاءاللہ آپ کہو کہ مولانا صاحب ہاریپور میں آئے ہاریپور سنگھ میں تھوڑی آئے سب کے گھروں میں لکھا ہوا ہے کتاب میں ورکوں پہ کھولتے ہو پڑتے ہو دیکھتے ہو چھومتے ہو آنکھوں پہ لگاتے ہو یہ لکھا ہوا ہے اللہ نے تو نہیں لکھا جبرائیل نے تو نہیں لکھا حضور نے تو نہیں لکھا اوہ قرآن کے حفظو اوہ قرآن کے عالمو اوہ قرآن کے کاریو اوہ قرآن پڑھنے والو اوہ قرآن کو دیکھنے والو اوہ قرآن کو چومنے والو آنکھوں سے لگانے والو عمل کرنے والو دل تھنڈا کرنے والو اس سے تین سیکھنے والو علم سیکھنے والو حکمت سیکھنے والو مدارش بنانے والو مساجد میں بیٹھنے والو محراب والو ممبر والو کاریو آدمو حافظو پیرو ولیو ختموں عبدالوں روسوں قرآن کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کرنے والوں بتاؤ قرآن تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے لکھا ہوا ہے اگر میرے بچے نے آج قرآن یاد کی ہے تو لکھا ہوا یاد کی ہے نا کتاب کی صورت میں یاد کی ہے نا یہ لکھا ہوا قرآن ہے اللہ نے نہیں لکھا جبرائیل نے نہیں لکھا حضور نے نہیں لکھا یہ کون ہے یہ کس کی اگلیاں ہیں یہ کس کے پورے ہیں یہ کس کے ہاتھ ہیں یہ کن کے کلم ہیں یہ کنوں نے لکھا کس طرح لکھا کس انداز میں لکھا کیسے لکھا کتنا لکھا پورا لکھا یا عدورہ لکھا آدھا لکھا یا مکمل لکھا کچھ اور کے لکھا یا سبھی کچھ لکھا جس جس کے پاس قرآن ہے جس کا قرآن پریوان ہے وہ کہتا ہے لکھا ہے عدورہ نہیں پورا لکھا ہے نامکمل نہیں مکمل لکھا ہے کم نہیں پورا لکھا ہے چھوڑا نہیں صحیح لکھا ہے سچا لکھا ہے جتنا ملا ہے اتنا لکھا ہے پورے کا پورا لکھا ہے میں نے کہا میں پوچھتا چاہتا ہوں لکھا کس تھے جواب آتے ہیں ان لکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں یوں نہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن لکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں قرآن لکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں اترتا دیکھنے والوں کو کیا کہتے نبی سے پڑھنے والوں کو کیا کہتے پیہمبر کے ساتھ بیٹھنے والوں کو کیا کہتے جب رہیل کو آتا دیکھنے والوں کو کیا کہتے جنہیں قرآن ملا انہیں کیا کہتے جو قرآن میں آئے انہیں کیا کہتے جو قرآن میں محفوظ ہے انہیں کیا کہتے جن کو قرآن نے لکھا انہیں کیا کہتے جنہیں قرآن پہلے دیکھا انہیں کیا کہتے جنہوں نے پہلے عمل کیا وہ کیا کہتے جو پہلے حافظ ہیں انہیں کیا کہتے جو پہلے کاری ہیں انہیں کیا کہتے جو پہلے حالی ہیں انہیں کیا کہتے جو پہلے حامل ہیں انہیں کیا کہتے جو لے کر اٹھے انہیں کیا کہتے جو لے کر چلے انہیں کیا کہتے جن نے پھیلایا انہیں کیا کہتے جنہوں نے پہنچایا انہیں کیا کہتے جنہوں نے نافذ کیا انہیں کیا کہتے جو کائنات تک پہنچے انہیں کیا کہتے جو قرآن کو پھراتے چلے گے انہیں کیا کہتے ہیں جو پڑھاتے چلے گے انہیں کیا کہتے ہیں سست کیوں کہتے ہو بھول کیا کیوں کہتے ہو ڈر کیا کیوں کہتے ہو چکے کیوں نہیں کہتے ہو ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے مکہ کیوں نہیں بناتے جوش میں کیوں نہیں آتے جواب کیوں نہیں دیتے شابا شابا اگر شہروں میں صحابہ صحابہ کرو تو دیوانیں سنتی ہیں اور بازار سنتے ہیں اور امارتوں سے آواز ڈھکراتی ہے جب یہاں صحابہ صحابہ کہتی ہیں تو پہاڑوں سے ہوتی ہے آسمانوں پہ جاتی ہے پہاڑوں گوارے نہ ذروں گوارے نہ پتوں گوارے نہ درختوں گوارے نہ ہواو گوارے نہ فضاؤ گوارے نہ ہم نے اپنے ذن میں آنے والے کام کو یوں پہنچایا ہے اللہ میری آواز صحابہ رسول کی خبور تک پہنچا دینا اگر پاکستان کی ترتی میں کوئی غلیز بدترین غلیز ترین آپ کی توہین کرنے کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہے تو ہم آپ کی تعریف کرنے کو اپنا عقیدہ اپنا مذہب اپنا بتیرہ اپنا طریقہ اپنا تسلسل اپنا ترک اپنا مجدان اپنا ایمان اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنی سوچ اپنی فکر اپنا اظہار اپنا خیال سمجھتے ہیں زندگی کا حصول سابتا ہے حیات سمجھتے ہیں اگر دنیا نے مخالفت کی تھان لی ہے تو ہم نے حمایت کی تھان لی ہے اگر کوئی مخالفت پہ اٹھار آیا ہے میں محبت کی دنیا میں اٹھار آیا ہوں اگر کوئی تنقید نہیں چھوڑ سکتا میں تعریف نہیں چھوڑ سکتا اگر کسی نے اپنا عقیدہ تنقید کو بنا لیا ہے تو میں نے اپنا مذہب تعریف کو بنا لیا ہے صبح ہو یا شوق دن ہو یا رات چنگل ہو یا دیرانہ اپنے ہو یا دیگا دیں دوست ہو یا دشور جہاں موقع ملے گا جس جگہ موقع ملے گا جس مقام پہ موقع ملے گا صدا لگے گی غیرہ سے لگے گی حمد سے لگے گی آواز آئے گی سعبہ 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 کہتی ہے ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے آؤ میرا جملہ یاد کرو میں تمہیں بتاؤں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے آؤ فقیر کا جملہ سمجھو کہ صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے اور ساری دنیا کہتی ہے صحابہ میں قرآن ہے اب تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں صحابہ ہے سارے لوگ کہتے ہیں قرآن نے صحابہ نے قرآن کو یاد کیا ہے اب تمہیں بتاتا ہوں قرآن نے صحابہ کو یاد کیا ہے ہاں 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 سچ کہہ رہا ہوں ہاں سچ کہہ رہا ہوں ہاں سچ کہہ رہا ہوں صحابہ میں قرآن چمکتا ہے جیہاں سچ کہہ رہا ہوں قرآن میں صحابہ میں قرآن چمکتا ہے مگر یہ جملہ بھی لکھو کہ قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں اور دنیا کہتے ہیں آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں کسی اندھے کو نظر نہ آئیں تو قصور میرا تو نہیں کسی اسپتال میں جا کر علاج کروالے یا پیروں سے دم کروالے اگر تیرے کو نظر نہیں آتا تو قصور میرا نہیں ہے رب کی قسم ہے رات کی تاریخی میں آسمان پہ دیکھ آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور دنیا میں کسی گمرہی میں جا رہا پلت کر رہا قرآن میں دیکھ صحابہ چمکتے ہیں لیکن نظر ہر ایک کو تھوڑی آئیں گے ہر ایک کو نظر نہیں آتے ہیں حلالیوں کو نظر آتے ہیں ہم ایک جگہ ایک مزار پہ گئے وہاں ایک سرار تھا لاہوت بولیس میں صرف حلالی جا سکتا ہے وہ اندر ہم نے دیکھا تو حلالیوں کے جگہ ہی نہیں تھی ہم سمجھ گئے اس کو صحیح سمجھیں اس میں وہ ہی جا سکتا ہے ارے ایک کو تھوڑی نظر آتے ہیں ہاں قرآن صحابہ نے پھیلایا قرآن صحابہ نے پھیلایا اور صحابہ کو قرآن نے پھیلایا ہاں ہاں قرآن صحابہ نے پڑھایا اور صحابہ کو قرآن نے پڑھایا اور بابا قرآن صحابہ نے دکھایا اور صحابہ کو قرآن نے دکھایا چلتے صحابہ کو دیکھو قرآن نظر آتا ہے رکھے قرآن کو دیکھو صحابہ نظر آتے ہیں ہاں ہاں چلتے صحابہ کو دیکھو قرآن نظر آتا ہے رکھے قرآن کو دیکھو صحابہ نظر آتے ہیں سنو میری بات قرآن صحابہ میں ہیں صحابہ قرآن میں ہیں قرآن صحابہ سے ہیں صحابہ قرآن سے ہیں قرآن صحابہ کو بڑھتا ہے صحابہ قرآن کو بڑھتا ہے قرآن صحابہ میں شمکتا ہے صحابہ میں قرآن شمکتا ہے قرآن صحابہ میں شمکتے ہیں قرآن صحابہ سے جدا نہیں صحابہ قرآن سے جدا نہیں ازتی اللہ نے نہیں لکھا جبرائیل نے نہیں لکھا حضور نے نہیں لکھا کس نے لکھا ہے آپ کا مدرس ہے صفح کیا نام ہے آپ کے مدرس ہے اصحابِ آہا ہا آپ کا مدرس ہے اصحابِ صفح جنہوں نے پہلا قرآن پڑھا ان کا مدرسہ ہے صحاب صفح صفح یہ صفح یہ صفح وہ اصحاب پھر صفح ہاں صفح جی صفح مگر صفح تب صفح جب اصحاب صفح مدرسہ عبارت کا نام نہیں ہے ایک آدمی مجھے کن لگا بولنا صاحب آپ دین کی بات کرتے ہو دین مدرسے سے پھیلے میں نے کہا مانتا ہوں انکاری تو میں ہی نہیں ہمیں لوگ پیسے کتم کسی چیز کے انکاری نہیں ہاں شیطان کے قراری نہیں ہے یہی قصور ہے کہا دین مدرسے سے پھیلے میں نے کہا مانتا ہوں دین مدرسے سے پھیلے مگر مدرسہ صحابہ سے بنا ہے صفح مدرسہ بنا کب جگہ تو پہلے بھی تھی مقام تو پہلے بھی تھا جب چبوترے میں کوئی داخل ہوا جب کوئی داخل ہوا جب کلاس لگی جب استاز آیا اور ایک کو استاز کہتے ہیں ایک کو نساب کہتے ہیں ایک کو مدرسہ کہتے ہیں توجہ کرنا استاز رسول اللہ ہے نساب کلام اللہ ہے مقام بیت اللہ ہے آنے والا حضب اللہ ہے کونے بھئی کونے بھئی تیرے مدرسے میں آنے والے کا تحرک و ردہ کاغان سے رتی لڑی رتہ بنا چٹہ بنا دھکالہ بنا آج بننا یا کل بننا تیرا بننا یا میرا بننا ساری لڑائی بننے بے تیرا بچہ اس بننے سے آیا اس کا بچہ اس بننے سے آیا کوئی کاغان سے آیا کوئی کئی اور سے آیا کوئی کہاں سے آیا اللہ یہ سب آئے ہیں انہیں ان کے ماں باپ نے بیجا ہے چچا نے بیجا ماما نے بیجا رشتہ دار نے بیجا چانے والے نے بیجا محبت نے بیجا اس ساس نے بولایا یہ سب تو یہاں آگئے ہیں اللہ یہ سب یہاں گئے انہوں نے بیجا جو صفحہ پہ آئے تھے انہیں کس نے بیجا یہ کسی کے بلائے میں وہ کس کے بلائے میں کا جس کو جس سے پیارے وہ اس کو اس جگہ تاقل کرواتے ہیں جو اس کو پسند آتی ہے خدا کو صحابہ سے پیارے انہیں اس جگہ تاقل کرواتے ہیں جو اسے پسند آیا پسند کیا آیا ان کے لئے نصاب کو بھی جنا مقاب کو بھی جنا اسساس کو بھی جنا جس نصاب کو جنا وہ نصابوں میں آنا جس اسساس کو جنا وہ اسساسوں میں آنا جن شاگردوں کو جنا وہ قائنات میں آنا جن شعبت کم ہے یہ تو نے بیجا یہ تو نے بیجا یہ تو نے بیجا انہیں کس نے بیجا کہ انہیں خدا نے بیجا وہ بھئی جس بچے سے آپ کو پیار زیادہ ہو اس کو اپنے مرضی کے کالیج میں داخل کرواتے ہو یا نہیں کینٹ میں داخل کرواؤں گا کینٹ میں کیوں رینٹ زیادہ ہے وہاں نہیں وہاں آکس فورڈ یونیوریشٹی میں داخل کرواؤں گا فلاں میں کیوں بچہ ذہین ہے خوبصورت ہے اچھا بہت ہے بات بہت سمجھتا ہے بچوں میں قابل بہت ہے جو بچوں میں قابل بہت ہو اسے بڑی جگہ پہ دارلوم کراچی بجواؤں گا جامعہ اشرفیہ بجواؤں گا اکوڑا خٹک بجواؤں گا فلاں فلاں بجواؤں گا میں نے کہا سب جگہ بجواؤں عثمان بینافان بھی بجواؤں گا یہ بھی بڑا مدرس ہے بڑا میں نے سنا ہے پیر صاحب نے مجھے بتایا گفتی شکیر بیلدری صاحب وہاں استاذ ہیں شبہ تخصص کے مولانا رب نواز حنفی صاحب وہاں لیکچر دیتے ہیں پیر صاحب سے گزارش آپ بھی کبھی تشریف لائے آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں سب یہ اور ہر آدمی اپنے بچے کو اچھی درسگاہ میں داکل کرواتا ہے کیوں یہ بچہ میرا ذہین ہے اللہ نے ساری کائنات میں نظریں دوڑائی نظریں دوڑا کر جو قابل نظر آئے جن کے دل صاف نظر آئے شفاف نظر آئے قابل الرشت نظر آئے کہ تمہیں پڑھونگا بنباؤں گا بڑا بڑھونگا تعلیم دل باؤں گا حکمت دل باؤں گا دانائی دل باؤں گا وصیرت بڑھون گا پسانت بڑھون گا علم بڑھون گا حکمت بڑھون گا دنیا پہ لے جاؤں گا خلافت دوں گا امامت دوں گا صداقت دوں گا دیانت دوں گا امانت دوں گا شرافت دوں گا حیات دوں گا وفا دوں گا علم دوں گا حقمت دوں گا دنیا میں کام یاب ترین بناوں گا مگر کیسے بناوں گا استاذ کائنات کے سارے استاذوں میں بہتر بنا کر نبیوں کے امام تو میں دوں گا اور کتابوں کی سردار بھی توہے دوں گا میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ مولانا صاحب اپنی بات کہے گی ان اللہ تعالی وقت آرہ لیے صاحبی ان اللہ تعالی وقت آرہ لیے صاحبی اللہ نے مجھے بھی چنا میرے لیے میرے لیے اچھن کی گونچ پیدا کر کے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ صحابہ کہا تھا انہی کی بات کر رہا ہوں حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا میرے لیے صحابہ کو بھی چنا مطلب یہ خود نہیں آئے انہیں رب نے اس یونیوریشتی میں خود تاخل کروایا ہے اس سے بڑی یونیوریشتی کوئی نہیں اس سے بڑا پرنسیپل کوئی نہیں اس سے بڑا مقام کوئی نہیں اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں اس سے بڑا نساب کچھ نہیں اس سے آلہ شاگرد کوئی نہیں پھر شاگردوں کو بھیجا جس استاذ نے بڑھایا کمال کر دیا جنہوں نے بڑا کمال کر دیا بعض لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اور بات کریں بعض لوگ سبحان اللہ اس نے کہتے ہیں کہ بس کریں کہو سبحان اللہ دیکھو اپنی نویت اپنی اوقات اپنی شفیت فرد لہذا سب چیزوں کو دے کر سوال جواب کا فرق رکھتے ہیں ایک ہی بات کئی لوگ کہتے ہیں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تیس اہبان بھی کہہ رہے ہیں کہو سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی سب کی سمجھ میں آ رہی یہ والی بھی آئی یہ ایک ہی کی سمجھ میں آئی کچھ قریب قریب والوں کو بھی آئی اور جس جس کو جتنی زیادہ بوکھ لگی اسے زیادہ سمجھ آئی اور جس جس نے روٹی نہیں کہا اس کو اور زیادہ سمجھ آئی آپ میں سے کس کس نے نہیں کھائی اس سے بس نے میں نے چکر کے سارے پکھے بیٹھے ہو لیکن بوکھا شیر جو لڑتا ہے کمال کا لڑتا ہے اے دیکھنے پکھا شیر اور گول گیا سمجھنے پکھے شیر نے بتایا للکارے نہیں کھانے کی بات ہے یہ کھانے کی بات ہے کھانے کی بات ہے پکھے شیر تیرے کو بھی سلام ہے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ گے دیندار بناو گے مدرسے کو اپنی نعمت سمجھو گے یہ جتنا دین کے نقشے سمجھ آ رہے ہیں سب صحابہ کی وجہ سے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پھر سب